مووی کے سٹارٹ ہوتے ہیں بھی میلری نام کی ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے وہ اکیلی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جاری ہوتی ہے اس کی ایک ہفتے بعد شادی تھی اور شادی کے تیاری کے لیے وہ شہر سے باہر جاری تھی لیکن شادی کی وجہ سے وہ زیادہ خوش نہیں تھی وہ ہمیشہ چپ چاپ رہتی تھی وہ اپنی گاڑی کسی مین روڈ سے چھوڑے روڈ پر رہ لیتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ شارٹ کٹ ہے لیکن تھوڑی دور جاتے ہی اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے میلری گاڑی سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اور وہاں پر موبائل کے سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے اسی لیے وہ کسی کو مدد کیلئے نہیں بولا سکتی تھی میلری بہت پریشان تھی کیونکہ وہ ایک سنسان جگہ تھی تھوڑی دے بعد وہاں پر ایک لڑکا آ جاتا ہے اس کا نام کرسٹن تھا وہ اس کو ہمدردی دکھاتے ہوئے اس کی گاڑی ٹھیک کرنے لگتا ہے اور گاڑی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے میلری خوش تھی اور وہ اسے شکریہ بول کے وہاں سے نکل جاتی ہے اس کے بعد میلری ایک بے وکوفی کر دیتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اس رڑکے نے میری گاڑی ٹھیک کی لیکن میں اسے یہاں پر اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہوں اور یہ سوچنے کے بعد وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتی ہے اور یہی میلری کی زندگی کے سب سے بڑی غلطی تھی شروع میں تو کرسٹن میلری سے اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ دور جاتی اس کی باتیں اور اس کا رویہ تبدیل ہونے لگتا ہے وہ میلری سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے میلری سمجھ جاتی ہے کہ وہ کس طرح کا شخص ہے وہ گاڑی روپ کر اسے گاڑی سو ترنے کا کہتی ہے لیکن وہ گاڑی سے اتنے آرام سو ترنے والا نہیں تھا میلری کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی مسیوت پر فس چکی ہے کرسٹن میلری پہ چاکو نکال لیتا ہے وہ اسے کہیں لے جانے لگتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے میلری کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے اسی طرح میلری دیکھتی ہے کہ کرسٹن نے سیٹ بیلٹ نہیں باندی ہوئی اور یہی موقع تھا کہ میلری اپنی جان بچا سکے میلری ایک موڑ پہ اپنی گاڑی کو کھائی میں گرا دیتی ہے اور گاڑی بری طریقے سے تباہ ہو جاتی ہے میلری بچ تو جاتی ہے لیکن وہ گاڑی سے نہیں نکل پاری تھی کیونکہ اس کا پیر سیٹ میں بری طرح فسا ہوا تھا وہ اس کو نکالنے کے بہت کوشش کرتی ہے لیکن ناکام رہتی ہے تب ہی گاڑی سے بھار ہمیں کرسٹن دکھایا جاتا ہے وہ بھی اس حادثے میں بچ گیا تھا لیکن وہ میلری کی مدد نہیں کرتا اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے میلری مدد کیلئے چلا رہی تھی اور پھر رات ہو جاتی ہے میلری ابھی تک وہاں پہ فسی ہوئی تھی ایسا الگ رہا تھا کہ میلری وہاں سے کبھی نہیں نکل پائے گی رات ڈلتے ہی تھرنڈ بڑھ جاتی ہے میلری کو تھرنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے گاڑی میں کچھ کپڑے موجود تھے جنہیں پہن کر وہ تھرنڈ سے بچنے کی کوشش کرتی ہے خوش قسمتی سے گاڑی کی بیٹری سلامت تھی جس کی وجہ سے وہ ہیٹر آن کر لیتی ہے وہ تھرنڈ سے تو بچ گئی تھی لیکن وہاں پہ اور بھی مسئلے تھے وہ ایک جنگل تھا سپاس جنگلی جانور بھی تھے اور وہ سب میلری کی گاڑی کے ایٹ گردھی گھوم رہے تھے یہ تک کہ میلری گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کر لیتی ہے جس کی وجہ پہ جانور در کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر رات گزر جاتی ہے اور اسی کے ساتھ میلری کی مشکلیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کے پاس بینے کے لیے بہت تھوڑا سا پانی بچا تھا اور کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا ایسا کرتے ہوئے دوسری رات بھی گزر جاتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے لیکن میلری کی حالت جو کی تو تھی اسے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی وہ بہت بری حالت میں تھی اور اسے پریشان کرنے کے لیے وہاں پر کرسچن آ جاتا ہے وہ میلری سے کہتا ہے کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر مجھے ایک کیبن ملا ہے جو کہ فیلحال خالی ہے وہاں پر ایک فیملی رہتی ہے لیکن وہ لوگ فیلحال کہیں گئے ہوئے ہیں کرسچن اپنے ساتھ کھانا بھی لایا تھا لیکن وہ میلری کے لیے نہیں تھا وہ میلری کے سامنے بیٹھ کر ہی کھانا کھا رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میلری مرنے کے قریبے اس لیے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے ایسا کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے میلری کو اپنی گاڑی میں سے ایک لائٹر ملتا ہے اور رات گزارنے کے لیے وہ سلائٹر سے آگ جلا لیتی ہے اور بڑی مشکل سے بہت دیر بعد میلری کو نیند آتی ہے لیکن تھوڑے دیر بعد ہی اس کی آگ کھل جاتی ہے کیونکہ اس کے جسم پر چوہے چل رہے تھے ہر آگ کے ورے سے میلری بہت پریشان تھی اس لیے وہ غصے میں آکے ایک چوہے کو مار ڈالتی ہے وہ بہت دن سے بھوکی تھی اس لیے چوہے کو مارنے کے بعد اسے کھا لیتی ہے اگلی زبا فون بچتا ہے اور اس کی آگ کھل جاتی ہے وہ فون ڈھونتی ہے اور اسے فون مل بھی جاتا ہے اسے امید کی ایک کرن نظر آ رہی تھی لیکن تب ہی وہاں پر کرسچن آ جاتا ہے اور اسی لیے وہ جلدی سے اپنا فون چھپا لیتی ہے کرسچن کہتا ہے کہ کیبن میں رہنے والے لوگ اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں میں نے ان کو انہی کے گھر میں قید کر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں مرسلڑنے کی ضرورت نہیں ہے میں آج تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں اس نے میلوری کو اپنا موبائل چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس لیے وہ اس سے موبائل چھیل لیتا ہے اس کے بعد وہ اسے ایک آری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں تمہاری ریل آیا ہوں یہ کہتی ہے کہ اس آریفی تو دروازہ نہیں کٹ سکتا کرسچن کہتا ہے بلکل صحیح اس سے دروازہ نہیں کٹ سکتا اور میں یہ دروازہ کٹنے کے لیے لائے بھی نہیں ہوں یہ میں اس لیے لائے ہوں تک کہ تم اس سے اپنا پیر کاٹو اور آزاد ہو جاؤ اور اس کے پاس صرف یہی رستہ ہے یہ کہنے کے بعد کرسچن وہاں سے چلا جاتا ہے میلوری آزاد تو ہونا چاہتی تھی لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ نئی ہاتھوں سے اپنا پیر کاٹ ڈالے رات کو پیاس کی وجہ سے میلوری کی مرنے والی حالات ہو جاتی ہے اور خوشکسمتی سے وہاں پر بارش ہونے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے پینے کے لیے پانی مل جاتا ہے وہ ریڈیو آن کرتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ طوفانی بارش کی وجہ پہ سہلاب آگیا ہے اور سارے روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گئے ہیں سارے ڈرائیورز مین روڈز سے چھوٹے روڈز کی طرف جا رہے ہیں مطلب یہ کہ جہاں پہ میلوری فسی ہوئی ہے وہاں پہ گاڑیاں گزرنے والی ہیں اور میلوری کی امید جاگ جاتی ہے کہ کوئی آ کر اس کی جان بچا لے گا وہاں پہ گاڑی آ کے رکھتی ہے لیکن وہ کسی اور کی نئی کرشن کی تھی اسے دوران میلوری کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ مرے ہوئے چوہے کا خون اپنے ٹانگ پہ لگاتی ہے اور ایسی ایکٹنگ کرتی ہے جیسے وہ مر گئی ہو وہ یہ سب اس لیے کر رہی تھا تاکہ کرشن سمجھے کہ پیر کاٹنے کا دوران اس کی موت ہو گئی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے کرشن سمجھتا ہے کہ میلوری مر گئی ہے اسی لیے وہ میلوری کے بلکل پاس آ جاتا ہے موقع کا فائدہ اٹھا کے میلوری اس پر وار کر دیتی ہے وہ اس کی گاڑی کی چابی چھین لیتی ہے اور گاڑی لاؤ کر کے اس کی چابی دور پھیک دیتی ہے اس نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ اس کی رکی ہوئی گاڑی دیکھ کر کوئی تو مدد کے لیے آئے گا تب ہی کرشن جلدی سے گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے تھوڑی دیر میں وہاں پر پولیس کی ایک گاڑی بھی آتی ہے میلوری اسے دیکھ کر مدد کے لیے بہت چلاتی ہے لیکن تفانی بارش ہونے کی وجہ سے آفسرک اس کی آواز سنائی نہیں دیتی الٹا کرشن پولیس والے سے مدد مانگتا ہے اور اس سے لفٹ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور میلوری چلاتی رہ جاتی ہے وہ سوچتی ہے اگر وہ یہاں ایسی پڑی رہی تو مر جائے گی ازاد ہونے کے لیے اسے ہی کچھ کرنا ہوگا بہت سوچنے کے بعد وہ اپنا پیر کاٹنے کا فیصلہ کر لیتی ہے لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کیونکہ سلام آنے کی وجہ سے اس کی گاڑی بہنے لگتی ہے اسی کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھل جاتا ہے اور میلوری آزاد ہو جاتی ہے وہ وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھون رہی تھی تب ہی اسے کیبن نظر آتا ہے جس کے اندر سے چیخنی کی آوازیں آ رہی تھی یہ وہی کیبن تھا جس کے بارے میں کرشن بتا رہا تھا اس کا راستہ صاف تھا وہ چاہتی تو وہاں سے جان بچا کے بھاگ سکتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کرتی اور کیبن کی طرف بڑھنا شروع کرتی ہے راستے میں بہت سے جال بچھائے گئے تھے وہ دیکھتی ہے کہ کیبن کے مالے کو کرشن نے مار ڈالا ہے اور جس آفیسر سے اس نے لیفٹ لی تھی اسے بھی مار ڈالا تھا کیبن میں رہنے والی لڑکی کو اس نے بیٹ سے باندھا ہوا تھا وہ اسے آزاد کری رہی تھی کہ تب ہی وہاں پہ کرشن آ جاتا ہے لیکن مالری سمجھدار تھی اس نے پہلی پولیس آفیسر کی گن اٹھا لی تھی یہاں پہ ان دونوں کی آپس میں بہت لڑائی ہوتی ہے اس لڑائی میں مالری کرشن کو نیچے گرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کرشن سیدھا جائے کے نیچے گرتا ہے اور اس کا پاؤں ایک جال میں فس جاتا ہے ساتھی ساتھ وہ بہت زیادہ زخمی بھی ہو گیا تھا مالری بلکل کرشن کی ویسے ہی مدد کرتی ہے جیسے اس نے مالری کی کی تھی وہ اسے خنجر دیتی ہے اور کہتی ہے اس سے اپنا پیر کٹ کے اپنے آپ کو آزاد کر لو لیکن ایسا کرنے کے لیے بہت حمد چاہیے تھی مالری کرشن کو مرتا چھوڑ کی اس لڑکی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ہمیں کرشن دکھایا جاتا ہے جو اپنی آخری ساتھ سے گن رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کرشن مر جاتا ہے اور اس طرح مالری کا بدلہ پورا ہوا اس مووی کا کرکسیت ہے اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے اور یہیں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تینکیو